لیا میں سرکاری ارازی کے بھوگس انتقال کا بڑا سکینڈل بینکاب میکمہ ہاؤسنگ اور میکمہ مال کے ملی بھگت سے سرکاری زمین لینڈ مافیا کے نام کرنے کا الزام ڈپٹی کمیسٹران رسفرزیہ نے کالج روڈ پر پچیس عرب سے زائد مالیتی ایک سو چوبیس کینال ارازی کا انتقال بھوگس قرار دے دیا ٹی سی کا انتقال خارج کر کے زمین واہ گزار کرانے کا حکم ملاوث افسران کی نشان دہی کی ہدایت سرگودہ کے باسیوں کو ملے گا پانی صاف گورنر ہاؤس میں پنجاب آب پاک ایتھارٹی ٹیوٹا اور سرور فاؤنڈیشن کے درمیان معاہدہ تیہ ہو گیا منصوبے کے تحت پہلا پلانٹ استقلال آباد میں لگانے کا فیصلہ شہربر میں پبلک پارکس بھی بنایا جائیں گے منصوبے سے تیس ہزار کی آبادی مستفید ہوگی روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوگی ہیں وصیر علیہ عثمان بستہر کا قبائلی عوام کے لیے ریسکیو سینٹر کا توفہ قبائلی علاقے فاصلہ میں دو کروڑ روپے کی لاغت سے ریسکیو سینٹر مکمل کمیشنر ڈاکٹر ارشاد احمد، ڈپری کمیشنر علی اعجاز اور بارٹر ملٹری پولیس کے سربراہ حمزہ صالق کا فاصلہ ریسکیو سینٹر کا دورہ عمارت کا تفصیلی معاینہ کیا کہا کہ ریسکیو سینٹر کو دو دن بعد ریسکیو کے حوالے کر دیا جائے گا کبارھانے کی تین سو روپے کی پینٹنگ نے نوجوان کو لاکھ پتی بنا دیا مولتان میں کشمت کی دیوی ساکب نامی نوجوان پر مہربان کبارھانے سے خریدی کے پینٹنگ سے نایاب قیمتی سکھے برامت جنگ عظیم دوم کے سرجنٹس کی تصویر انگلستان کی ملکہ وکٹوریا اور ٹیپو سلطان کے دورے حکومت میں رائج سکھے برامت تیلی میں موجود لاکھٹ کو ساکب نے وائٹ گولڈ کراتے دیا خانہ وال میں پروگرام خدمت آپ کی ڈہلیس پر فوٹو سیشن تک محدود گنچان آباد علاقوں میں سیورٹ سسٹم ناکارا جگہ جگہ گندہ پانی جمع تین مرلہ سکیم پیپلز کالونی میں گزشتہ سال سے مقین تافن زدہ ماحول میں رہنے پر مضبور اس سیئیو میوسپل کمیٹی افتخار بنگش کی تائی تین مرلہ سکیم کی نئی سیورٹس کلائن جلد ڈالنے کی یقین دہائیں جلال پور پیر والا محلہ مصطفیٰ آباد میں میپکو کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی بے ہنگم بسلی کی لٹکتی تاریں موت کی دعوت دینے لگیں لٹکتی تاروں اور لوڈ شیڈنگ سے ستائے مکینوں کا پارہائے میپکو انتظامیاں کے خلاف سے راپائے احتجاج مسئلہ حل کروانے کا مطالفہ علی پور میں ایدل اضحاء سے قبل سبزیاں مہگی ہو گئیں ٹماتر پیاز دھنیاں سبز مرچ سمیت ہر سبزی عوام کی پہنچ سے دور سبز مرچ اور بھنڈی کی سینچری 35 روپے میں بکنے والا ٹماتر 80 روپے میں فروک ادھر اچھ شریف میں گھی کی فی کلو قیمت میں 30 روپے تک اصافہ گھی اور آئل کا 12 کلو کا پیکٹ 450 روپے مہگا ہو گیا عالمی وبا کی دم توڑتی تیسری لہر جنہوں بھی پنجاب میں کرونا پھیلاو کی شرعہ ایک فیصد سے کم ہو گئی ملتان میں نو ڈی جی خان ساتھ وہاولپور میں تین افراد وائرس کا شرکار مزفرگر بھکر اور وہاڑی میں دو دو نئے کیسز ریپورٹ سرگودہ رحمیر خان خانوال لیہ راجنپور میں صرف ایک ایک کیس سامنے آیا اسپالوں کے آئیسی یوز میں بیشتر بیٹس کھا لیا لودرہ میں ایف بی آر ٹیکس وصولی حدف سے تجاوز کر گئی ایف بی آر کی رمہ سال 703 ملین ریکار ٹیکس وصولی شرعہ گزشتہ سال کے نسبت 11 فیصد زیادہ رہی ایف بی آر افسر سید تنصیر الحظم کا کہنا ہے کہ بہترین کارکردگی پر ایف بی آر لودرہ ٹیکس کو انعامات سے نوازہ کیا چشتیاں کا سنار صبح صویرے لٹ گیا گھشیانی روڈ پر سنار سواردہ ڈاکو پندرہ تولہ سونہ 29 ہزار نگتی اور موبائل پانچین کر پرات پولیس اطلاع دینے کے باوجود موقع پر نہ پہنچ سکیے جنوبی پنجاب میں گرمی کی شدت پر قرار مولتان میں پارا 38 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا ڈی جی خان میں درجہ رارت اکی 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان مہکمائی موسمیات نے موسم گرم اور خوشک رہنے کی پیشت گوئی کر دی موسیقی